اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو موزیز ناظرین کرام آج میں آپ کے سامنے ادارہ انیس الغربہ کے تعلق سے چند حقائق جو ہنا پیش کر رہا ہوں یہ ادارہ حضرت میر خاجہ بدر الدین علیہ رحمہ نے انیس سو اکیس میں خائم کیا تھا اور اپنی ذاتی ملکیت ذاتی سفنسیت کو خائم کیا اور اس ادارے کو عوامی ملکیت کے طور پر عوام کے حوالے کیا اور اس کے مخاصر میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ کسی حکومت کے تحویل میں ہے یا کسی حکومت ادارے کے تحویل میں نہیں دیا گیا اور اس ادارے کا کل رغبہ پانس سو ستر گز تھا اور پولیس ایکشن کے بعد یہ ادارہ ونیس سو چوبن سے لے کر ونیس سو نو تک یہ انڈومنٹ کی زیر نگرانی تھا اور اس ادارے کے اغراض و مخاصد میں اس کے ایک انتظامی کمیٹی تشکیل دینا ہے جس کا بائیو لاس موجود ہے اور اس کمیٹی کے تحت اس ادارے کو چلنا ہے اور اس ادارے کے تحت بازار گاٹ میں چونتیس ملگیات ہیں دو مکانات ہیں جو پندرہ سو گز پر مشتمیل ہے اور اس کے علاوہ گن فونڈری میں ایک مکان ہے جو پندرہ سو گز پر مشتمیل ہے یہ ادارہ ونیس سو چوبن سے لے کر دوہزار نو تک یہ انڈومنٹ کی نگرانی میں منشہ وفق کے مطابق چلتا رہا اور اس کے بعد جب دوہزار چودہ میں بیارت سرکار آئی تو اس ادارے کو وسط دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ بچوں کو خیام و تام کا انتظام ہونے کے لیے بڑی عمارت تعمیر کی جائے گی چنانچہ پی ڈی 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 سے چار ہزار دو سو بین نو گز زمین حاصل کرتے ہوئے جملہ چار ہزار آٹھ سو بین نو گز پر سات مندلہ عمارت تعمیر کر دی گئی اور اس کے بعد ستاویس چھے دوہزار تیویس میں جب بیارت سرکار برسر اختیدار تھی تو ٹیمیریس کی جانب سے اس ادارے کو لیس پر دینے کے لیے درخواست اصول ہوئی اور چوبیس آٹھ دوہزار تیویس میں اس کے تعلق سے ماہدہ ہوا جملہ ایک لاکھ ونچاس ہزار آٹھ سو ستاون اسکوار فٹ زمین کو پانچ روپیے اسکوار فٹ کے قرائے پر سالہ سات لاکھ روپے میں یہ اس کا ماہدہ ہوا ٹیمریس کو دینے کا اور اس کے بعد بیارت سرکار کا اختیدار ختم ہوا کانگریس حکومت برسر اختیدار آئی تو کانگریس حکومت نے ایک چار دوہزار چوبیس کو فائنل اگریمنٹ کرتے ہوئے یہ ادارہ ٹیمریس کے حوالے کر دیا اور یہ ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ادارہ ایشیا کا سب سے خدیم اور بڑا ادارہ ہے اور اس ادارے کو نا صرف ہندوستان بلکہ بیرنو ممالک کے بھی کئی زیاسر اشخاص نے اس کا جوانا معاینہ کیا خود نوامیر عثمان علی خان ڈاکٹر زاکر حسین صاحب بل گیٹس وغیرہ نے اس ادارے کا معاینہ کیا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ادارے کا سابقہ جو بجٹ ہے سالے تین کرو روپے یفدی اس وقت موجود ہے اور یہ مکمل ادارہ جو ہنا لیس پر دے دیا گیا ہے اب ہمارا حکومت تلگانہ سے